بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن پلاس نیو فیزکس کے حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بہت امپورڈنٹ کرنے ٹاپک کرنے والے ہیں یونیٹ فور ٹرنین ایفیکٹ آف فورسز کا ریزولوشن آف فورسز جو کہ فورس کی مگنیٹوڈ اور اس کی ڈائریکشن کو صحیح طریقہ سے معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی ضروری ہے تاکہ ڈائریکشن میں ہم سمجھ سکیں کہ فورس کی ڈائریکشن اور اس کا مگنیٹوڈ کیا ہے ٹھیک ہے کسی بھی جگہ پر جب فورسز استعمال ہو رہی ہوں تو اس کی صحیح ڈائریکشن کو صحیح مگنیٹوڈ کا سمجھنے کے لیے اس کی ریزولوشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی فورس کو کبھی کبھی صحیح طریقے سے ناپنے کے لیے اس کی صحیح ڈائریکشن کو معلوم کرنے کے لیے اس کو ریزولوٹ کیا جاتا ہے اس کے دو کمپوننٹس میں سپوز یہ ایک فورس ہے جو یہاں سے یہاں کی طرف لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ریزولوٹ کر سکتے ہیں ریزولو کر سکتے ہیں اس کے دو کمپوننٹس میں ٹھیک ہے اس کے استعمال کیوں ہوتا ہے یہ آگے آپ کو انشاءاللہ بہت سے چیزوں میں دکھائی دے گا لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو جو ریزولوشن کرتے ہیں اس کی ٹھیک ہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں اچھا اوپر ہم نے ہیڈ ٹو ٹیل رول میں ایک چیز دیکھی تھی کہ جیسے یہ دو فورسز ہیں ٹھیک ہے ہم ان دو فورسز کو جوڑ رہے تھے اور اس کا جو ہے وہ ایک ریزولٹنٹ ویکٹر نکال رہے تھے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک ویکٹر موجود ہے ہم اس کے دو سائیڈ نکال رہے ہیں دو کمپوننٹس نکال رہے ہیں جو کہ ہوریزونٹل اور ورٹیکل کمپوننٹ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا یہ ٹرگنومیٹرک ریشیوز ہم نے یہ دیکھے نہیں ہے لیکن یہ انشاءاللہ آگے میں سمجھا دوں گا اس کو ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کو سمجھنا آگے کی چیز میں بہت ضروری ہے ریزولوشن میں ٹھیک ہے اچھا تو جیسے یہ فورس ہے تو اس کے دو کمپوننٹس ہم بناتے ہیں جو ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کمپوننٹ ہے ایک اور یہ دوسرا کمپوننٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہیں کے پرپینڈکولر کمپوننٹ ٹھیک ہے اچھا a force ایک force ہے اچھا اس میں یہ ان دونوں کی کا جو سم ہے وہ اس force کے برابر ہوتا ہے یعنی ob plus ab آپ کو دے گا o a یہ directions اچھی طرح سمجھ دیں ٹھیک ہے a factor a force may be split into components usually perpendicular اپنے components میں اس کو divide کیا جا سکتا ہے کسی بھی force کو جو کہ ویکٹر ہے کوئی بھی ویکٹر divide ہو سکتا ہے لیکن یہاں ہم force کی بات کر رہے ہیں تو وہ components جو ہے وہ ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہوتے ہیں یہ پرپینڈکولر ہے اس کے اور یہ پرپینڈکولر ہے اس کے ٹھیک ہے the components are called perpendicular components یہ پرپینڈکولر component کہلاتا ہے and the process is known as یہ جی process ہے یہ resolution of vectors کہلاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس ویکٹر کو اس کے دو کمپوننٹس میں resolve کر رہے ہیں اپنی need کے مطابق need کیا ہوتی وہ آپ کو انشاءاللہ آگے سمجھ میں آتی جائیں گے ٹھیک ہے اس کے پھر مزید اس کی definition کے ساتھ کہہ دی the process of splitting of a vector into mutually perpendicular components is called resolution of vectors ٹھیک ہے i think یہ سمجھ میں آگے ہوگا split کرنا ایک vector کو اس کے دو پرپینڈکولر components میں کہلاتا ہے resolution of vectors اب figure 4.6 کو دیکھیں f represented by a line segment o a یہ force ہے ٹھیک ہے یہ original force ہے ٹھیک ہے جس کی direction اس طرف اوپر کی تھا which makes an angle with x axis یہ ایک angle بنا رہی ہے جس کو ہم theta کہہ رہے ہیں base سے اپنی base سے نیچے بالکل سیدھی line سے ٹھیک ہے یہ x axis ہے یا یہ جو ہے base component ہے ٹھیک ہے draw a perpendicular a b ٹھیک ہے تو perpendicular a b بنے گا x axis from a یہاں سے بنائیں گے ہم جہاں تک force جا رہی ہے نیچے بالکل سیدھا یہ جو ہے یہ y component the components اب components ہمارے پاس o b یہ fx ہے x axis پر ہے x component ہے اور b a کہہ لیں یا a b کہہ لیں یہ ہمارے پاس y component ہے یہ پرپینڈکولر ہیں ایک دوسرے کے they are called پرپینڈکولر components of o a اس کے پرپینڈکولر components ہیں اس force کے اس ویکٹر کے ٹھیک ہے اور یہ کنفرم ہے کہ یہ force جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ان دونوں کے سم کے برابر ہوتی ہے ہم fx کو اور fy کو یہ جو اوپر جا رہی پلس کریں گے تو ہمیں force ملے گی یہی جو original force ٹھیک ہے اب اس کو ہم trigonometric ratios میں کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ویسے آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں لیکن دوبارہ دیکھیں سائن ثیٹے جو ہے وہ برابر ہوتا پرپینڈکولر اوپر ہائیپوٹینیوز ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جو ایک طرف رائٹ اینگل بنا رہا ہے تو رائٹ اینگل کے سامنے والی سائیڈ ہائیپوٹینیوز کہلاتی ہے نیچے والی سائیڈ بیس کہلاتی ہے اور جو سیدھی اوپر کی طرف جاری ہوتی وہ پرپینڈکولر کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو سائن ثیٹا جو ہے وہ پرپینڈکولر کو بیس ہائیپوٹینیوز سے ڈیوائیڈ کر کے ملتا ہے جو ہمارے پاس a b b c ہے ٹھیک ہے کاؤس ثیٹا ہمیں بیس کو ہائیپوٹینیوز سے ڈیوائیڈ کر یعنی بیس کو ہائیپوٹینیوز سے ڈیوائیڈ کر گے تو کاؤس ثیٹا ملے گا اور ٹین ثیٹا ہمیں پرپینڈکولر کو ڈیوائیڈ کر گے ہائیپوٹینیوز سے تو ہمیں ٹین ثیٹا ملے گا ٹھیک ہے اچھا یہ چیز یاد کر لیے گا یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے اس میں سمجھنے کے لئے اب آجاتے ہیں واپس اپنے ٹاپک پر ٹرگنومیٹر ریشیوز کین بی یوز ٹو فائنڈ مگنیٹویڈ ایف ایکس ایف ایکس اچھا اس طریقے کار سے ہم ڈائریکشن بھی معلوم کر سکتے ہیں اور مگنیٹویڈ یعنی مقدار بھی معلوم کر سکتے ہیں تو ٹرگنومیٹر ریشیوز کے ذریعے ہم ایف ایکس اور ایف اائی کی جو ہے اور اسی طرح فورس کی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی مگنیٹویڈ کیا ہے کیسے معلوم کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ او بی ٹھیک ہے او بھی کیا آپ کے پاس ایف ایکس ہے یہ ٹھیک ہے اپن او اے بیس اپن ہائیپوٹینیوز ہمیں کاؤس تھیٹا دیتا ہے یہ یہ دیکھیں کاؤس تھیٹا بیس اپن ہائیپوٹینیوز ٹھیک ہے یہ بیس ہے یہ ہائیپوٹینیوز ہے ٹھیک ہے تو بیس اپن بیس ہمارے پاس ایف ایکس ہے اور ہائیپوٹینیوز ہمارے پس خود فورس ہے یہ ہمیں کاؤس تھیٹا دیتا یعنی اب ہم کیا کریں ایف ایکس اس کو آپ یوں کریں کہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ آپ کے پاس ایف ایکس ٹھیک ہے یہ جو ایکیشن آ رہی ہے یہ کیسے آ رہی اس کو دیکھ یہ اصل میں ہے یہ جیسے کہ یہ بتا ہے آپ کو یہ آ جائے گا ایف ایکس اپون ایف اس ایکس ایکس تھیٹا ٹھیک ہے تو اس ایف کو ہم ادھر لے جائیں گے تو ہم اپس ایف ایکس کا مگنیٹیوٹ یعنی بیس کا ایکس ایکس کا جو ہے مگنیٹیوٹ آ جائے میں یہ والا کمپوننٹ معلوم کرنے کے لئے اس کی مگنیٹیوٹ معلوم کرنے کے لئے وہاں پاس آئے گا ایف ادھر آ جائے گا ایف انٹو سائن ثیٹا آپ دیکھیں یہی چیز آپ کے پاس آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے یہ ایف جو ادھر آ جائے گا تو ایف وائ اس گل تو سائن ثیٹا تو یہ ایف ایکس کا مگنیٹیوٹ معلوم کرنے کا فارمول ہے ٹھیک ہے اور یہ ایف وائ کا مگنیٹیوٹ معلوم کرنے کا فارمول ہے سائن ثیٹا انگل کے لحاظ سے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم ان کا یعنی آپ کے جو یہ ایکس کمپوننٹ ہے اور وائ کمپوننٹ ہے ان کا مگنیٹیوٹ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آپ کو ایک ورک اگزیمپل دی اس میں آپ مگنیٹیوٹ معلوم بھی کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں کرتے ہیں لیکن آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں فورس کو from its پرپرنکلر کمپوننٹس ٹھیک ہے جو اس کے کمپوننٹس ہیں اس کی مدد سے ہم فورس کو بھی ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اس کی ڈیریکشن کو بھی ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے جو ہمارے پاس اوپر جو پروسس آیا ہے اس کا الٹ ہے دیکھیں ہمیں فورس معلوم تھی ٹھیک ہے ہم نے اس کے ذریعے اس کے دونوں کمپوننٹس معلوم کی ہے اب جو ہمارے پاس پروسس آئے گا اس میں دونوں کمپوننٹس موجود ہوں گے ہمارے پاس ہم فورس کا مینیٹوڈ اور ڈیریکشن دونوں معلوم کریں گے ٹھیک ہے اس اپوز 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 تیو کو معلوم کریں گے فورس کو if the پرپینڈکول کمپوننٹس of a فورس are known اس کے پرپینڈکولر کمپوننٹ ہمیں پتہ ہیں then the process of determining the فورس itself from پرپینڈکول کمپوننٹ is called کمپوزیشن اب فورس کو معلوم کریں گے تو یہ ہمارے کہلاتا ہے کمپوزیشن کیسے کیسے معلوم کریں کہ suppose ہمارے پاس fx fy ہے دونوں ہمارے پاس گیوان ہے اچھے یہ پرپینڈکول کمپوننٹ ہے فورس کے and are represented by line segment line segment جتنی لمبی line ہے اتنا اس کا magnitude ہوگا ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ arrow head سے ہم direction بتاتے اور arrow tail اچھا and are represented by line segments op op سے ہم پاس اس کا x component موجود ہے and pr سے ہمارے پاس y component موجود ہے ٹھیک ہے applying head to tail rule head to tail rule ہم نے کر کے اس کی tail سے tail جوڑی اس کے head سے head جوڑا تو ہم یں force مل گیا ٹھیک ہے ہمارے کے sum کے برابر ہے here or or force ہے ٹھیک ہے جس کے x اور y component ہے fx and fy ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے force جو ہے وہ اپنے دونوں components کا sum ہوتی ہے جو x component y component دونوں کو پلس کریں گے تو force مل جائے گی in order to find the magnitude اب ہمیں مقدار معلوم کرنی ہے force کی ہم pythagoras theorem apply کریں گے pythagoras theorem کیا ہے hypotenuse hypotenuse square جو ہے base square اور perpendicular square کے برابر ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں پہلے آپ نے کیا بھی ہوگا c square is equal to a square plus b square اس میں c hypotenuse ہے یہ بڑی والی line سامنے والی a base ہے ٹھیک ہے اور b جو ہے وہ perpendicular ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس force جو ہے ہمارے پاس دیکھیں force hypotenuse ہے force کا square جو ہے وہ x square y x square کے sum کے برابر ہوگا ان دونوں پر ہم نے square root کو apply کی ہے تو ہمارے پاس force کی value آگئی for fx square plus fy square fx ki value ہمیں پتا fy ki value ہمیں پتا ہے دونوں اس کو آپ ون اپون ٹین بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹین ریسٹ پور مائنس ون بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھیٹا کی ویلیو آ جائے گی جو کہ آپ کا صحیح ڈائریکشن یہاں پر بتا دے گی ہمیں ٹین کی ویلیو معلوم ہے ہمیں ایف وائی کی ویلیو معلوم ہے ہمیں ایف ایکس کی ویلیو معلوم ہے تو ہمیں تھیٹا یعنی انگل جو کہ صحیح ڈائریکشن بتائے گا وہ ہمیں صحیح پتا چند جائے گا تو یہ بات تھی اس میں ریزولیشن کی اور کمپوزیشن کی کہ ہم فورس کو جو ہے ریزولف کر سکتے ہیں اس کے ایکس اور وائی کمپوننٹ میں ٹھیک ہے ایکس کمپوننٹ وائی کمپوننٹ اور ان کا سم جو ہے وہ فورس کے برابر ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ہمیں ان کے ایکس اور وائی کمپوننٹ معلوم ہے تو ہم فورس کا میگنیٹویڈ اور ڈائریکشن دونوں معلوم کر سکتے ہیں نیکس انشاءاللہ اگلہ ٹاپک ٹارک اور مومنٹ و فورس جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ مل دیں نیکس کلاس میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ